السلام علیکم میں ہوں کاشف نوید اور آج کی اس شورٹ ویڈیو میں میں آپ کو یہ سکھاؤں گا کہ ہم لوگ پن ڈرائیو کو یوز کر کے کس طریقے سے ریم کو اپگریڈ کر سکتے ہیں یعنی مثال کے طور پر اگر آپ کو یورڈ پی سی یوز کر رہے ہیں مثال کے طور پر آپ کے پاس کوئی پرانا کمپیوٹر ہے اس میں ریم کام ہے تو آپ نے پن ڈرائیو کو یوز کر کے اس ریم کی کالٹی کو کیسے بڑھانا ہے تاکہ اس کا جو طریقہ کار ہے کام کرنے کا وہ تھوڑا اور اپگریڈ ہو جائے زیادہ نہیں لیکن کافی حد تک اپگریڈ ہو جاتا ہے تو ہم لوگوں نے یہ کیسے کرنا ہے چلیے شروع کرتے ہیں اچھا تو سب سے پہلے اب آپ لوگوں نے میرے کمپیوٹر کھول کر یہ دیکھیں میرے پاس جو پن ڈرائیو ہیں وہ تقریبا 16GB کی ہیں آپ نے جسٹ پرپرٹیز میں جانا ہے پرپرٹیز میں جانے کے بعد یہاں پر لکھا ہوگا ریڈی بوسٹ یعنی ریڈی بوسٹ کے اوپر آپ نے جسٹ کلک کرنا ہے اس کے بعد ہے دوناٹ یوز دس ڈیوائیس کہ ہم لوگ انہیں اس ڈیوائیس کو یوز نہیں کرنا لیکن ہم لوگ کریں گے ڈیٹیکٹڈ ڈیڈیکیٹ ڈیس ڈیوائیس ٹو ریڈی بوسٹ اور اس کے بعد اگر آپ لوگوں نے امبیشن بھی کوئی سیلیکٹ کرنے تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں اور اگر نہیں کرنا جاتے ہیں تو آپ نہ کریں اور اس کے بعد جسٹ اپلائی کر دینا ہے اور اس کے بعد سمپل اوکی کر لینا ہے اب یہ دیکھیں ہم لوگوں کی جو میں وہ بوسٹ ہو چکی ہیں پہلے یہ بلکل خالی تھی اور جنہوں نے اپگریٹ کر دیا اس چیز کو کیونکہ ٹین پوائنٹ ڈی بیمار پس تھی ہیں پہلے یہ فول خالی تھی جبکہ فورجی بی کی جو ہیں وہ ایک طرح سے اب بڑھ چکی ہیں یہ دیکھیں بلکل آپ کے سامنے ہیں اس طرح سے آپ اپنے رین کو اپگریٹ کروا سکتے ہیں پین ڈرائیو کو یوز کر کے امید کرتا ہوں وہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی انشاءاللہ ملیں گے نیکس ویڈیو میں تب تک رکھیں اپنا بہت سارا خیال اللہ حافظ